نظرین سینٹ سے متعلق علی حیدر گیلانی کی ویڈیو میں موجود کردار سامنے آ چکے ہیں میں نے فہین خان اور کیپٹن ریٹائر جمیل کا کہنا ہے کہ ہم دونوں علی حیدر گیلانی کی ویڈیو میں موجود تھے ہم وزیراعظم کے سپاہی ہیں صحافی نے ارکان سے سوال کیا سٹنگ آپریشن کس کے کہنے پر کیا تھا فہین خان نے جواب دیا اس معاملے پر پارٹی کا بیانیاں جلد سامنے آ جائے گا صحافیوں سے ہونے والی گفتگو پہلے ملاحظہ کرتا ہے انشاءاللہ آپ کا دامت صاف ہے آپ سمجھتے ہیں الحمدللہ ہم صاف ہیں بلکل وزیراعظم نے کیا کہا بھی آپ ان سے مل کے آ رہے ہیں وزیراعظم نے معاف دیا پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں عمران خان کے ساتھ ہیں یہ کس کے کہنے پہ آپ نے کیا آپ نے کس کے کہنے پہ کسی کے کہنے پہ نہیں فاہیم اختر سے مزید تفصیلات جانیں گے فاہیم اختر آج جو گفتگو ہوئی اس سے کیا پتا چل سکا کہ سٹنگ آپریشن کیا پارٹی کے کہنے پر کیا یا بزاتے خود اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کیا گیا دیکھیں علی حیدر گلانی کی ایک مبینہ ویڈیو سامنے آئی تھی اور اس میں جو پی ٹی آئی کے کچھ اینڈ ایس تھے وہ آج سامنے آئے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں جمیل احمد اور فاہیم خان دونوں جو کہ کراسی سے ان کا تعلق ہے ہم نے آج پارلیمنٹ ہاؤس میں صاحب کیوں سے گفتگو کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم دونوں علی حیدر گلانی کی ویڈیو میں موجود تھے ان کا کہنا تھا کہ ہم وزیراعظم کی سپاہی ہیں سوال کیا گیا کیا سٹنگ آپریشن کسی کے کہنے پر کیا ساتھ ان کا کہنا تھا کہ اس معاملے پر جلد پارٹی کا دیانیاں سامنے آ جائے گا ایک صاحب ہی نہیں یہ سوال کیا کیا اپنے طور پر کیا یہ سب کچھ یا کسی کے کہنے پر اس کی اوپر جو سوال کا جواب تو نہیں دیا گیا لیکن جو رکنے قومی اسمبلی ہیں جمیل احمد انہوں نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ ہیں ہم نے کسی کے کہنے پر ویڈیو نہیں بنائی ہم سوال کیا کہ آپ نے پیسے لیے ہیں تو فہیم خان نے جواب دیا جو پیسے لیتی ہیں وہ پبلک میں سعی فہیم اقتر آپ کو جو تفصیلات تھی آپ نے پہنچائی ساتھ ہی رہی گا ہمیں یہاں پہ جوائن کر چکے ہیں سینئر صحافی رانا محمد عظیم صاحب رانا صاحب یہ جو صورتحال سامنے آئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پارٹی بیانیہ جلد سامنے آ جائے گا اندرونی اطلاعات کیا ہیں یہ کس کے کہنے پر گئے تھے دیکھیں جی ایک چیز ذہن میں رکھے گا کہ ایک لسٹ یار ہو چکی ہے جس میں جس نے آج وزیر ازم پاکستان نے حوالہ دیا اپنے تقریب میں کہ الیکشن کچھ آئی ہے ان کے لوگوں کو بلا کر ان سے پوچھا جائے کہ کس کس طریقے سے پیسہ چلا اب پیسہ چلا ہے پیسہ چلا ہے ثبوت وجود ہیں اہم ترین اداروں نے ثبوت کی اثر کر لیا کچھ ویڈیوز سامنے آ گئی ہیں کچھ ویڈیوز سامنے نہیں آئیں وقت آنے پر وہ ویڈیوز بھی سامنے آ جائیں گے اور یہ ایک سے دو دن میں ایک آدھی اور ویڈیو بھی سامنے آ جائے گی چاہے ویڈیو یہ سامنے ضرور آئے گی اور یہاں تک یہ کراچی کا معاملہ ہے کراچی میں ووٹرز کے والے سے تو یہ شور مچا تھا اب اس کے بعد وہ کیا جان بوجھ کے کیا گیا تھا پسٹرنگ پیشن تھا وہ ایک پلاننگ تھی کیا تھی یہ سارے معاملہ تو سامنے آ جائیں گے لیکن ایک کیسے کلئر ہو گئی ہے اب اس پر اگر کوئی وضاحت دیتا ہے تو اس کی وضاحت ماننی نہیں چاہیے کیونکہ وزیراعظم نے جب آج کہا ہے خود اسمبلی کے فلور پر کھرے ہو کے اور یہ کہا ہے پارلیمنٹ میں کہ احساس داروں کو بلا کے ان کے لوگوں سے پوچھ لینا چاہیے ان کے پاس انفارمیشن ہے کہ پیسہ چلا ہے اور یہاں سے پیسہ چلا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہم بھی پہلے بتا جو کہتے ہیں کہ اس صوبے میں کتنے پیسے چلے ہیں اب آج جو لوگ آئے ہیں یہ کیوں آئے ہیں اسمبلی میں آکے انہوں نے اپنے آپ کو پیس کیا ہے کہ ہم وہ لوگ تھے جن کی گفت کو آئی ہے جن کی ویڈیو سامنے آئی ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے پاس جو انفارمیشن تھی اس سے بھی زیادہ انفارمیشن اور بھی موجود ہے جس میں مختلف اور ایمین ایز بھی ہیں جن سے رابطہ ہوا ہوگا اب ان ایمین ایز نے اپنا ووٹ نہیں پیچا قائم رہے اور اس ویڈیو کو اپنے کیادت تک پہنچائے یہ بات بھی جلد سامنے آجے گی لیکن کچھ تو ہیں جنہوں نے اپنا ووٹ بیچا جس کے حوالے سے بار بار وزیراعظم پاکستان کہا رہے ہیں وزیراعظم پاکستان جو ہے ایک زمدار شخص ہیں اور یہ آپ کو اور مجھے بھی پتا ہے کہ ووٹ بکے ہیں یہ سب کو پتا ہے ووٹ بکے ہیں جس کا اظہار بقیادہ آسول عزتاری صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہمیں پیس ووٹ کم پڑے ہیں اس کا مطلب بہت زیادہ آخری تو فروح تو بھی تھی یا بہت زیادہ لوگوں کے مفاداریاں تبدیل کی گئی تھیں یا بہت زیادہ لوگ جو ہے ان کے نظریات کو تبدیل کیا گیا تھا کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوا ہے تو جس کے بعد یہ ساری معاملہ چڑھ رہے ہیں میری بات جو میرے بات جو ایک اطلاع ہے اس اطلاع کے مطابق آئندہ چند دنوں میں ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے وہ ان تمام ویڈیوز کو طلب کرے ویڈیو موائے اس کے فرازنگ قرائے فرازنگ قرائے سب درخواستو دائر کر چکے ہیں پی ٹی آئی رہنما فروخ حبیب کمل شوزب اور ملکہ بخاری نے درخواست دائر کیا ہے اور اس میں صبائی وزیر سن ناصر پسین شاہ کی آڈیو ٹیپ کا بھی ذکر کیا جی بلکل میں اسی لے کہا رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں یہ جو مارچ کا مہینہ ہے اور بارہ مارچ سے پہلے آپ کو بہت سی ایسی چیزیں ملیں گی اچھے یہ بھی ہو سکتا ہے یا سر کہ بارہ مارچ سے پہلے کچھ ایسی چیزیں سامنے آجیں کہ جس پہ بہت سے لوگ جو ان کے ساروں پر تنوال لٹکنی شروع ہو جائیں ناہلی کی یا ان کو نوٹس ملنے کے شروع ہو جائیں یہ کافی چیزیں آئیں گی بارہ مارچ سے پہلے آپ دیکھیں جو لوگ آج ہی سینٹ کے الیکشن کا ڈزرنڈ بنا کے بیٹھے ہیں سینٹ کے الیکشن کا ڈزرنڈ ابھی نہیں بنا یعنی سینٹ کے الیکشن کا ڈزرنڈ ابھی نہیں بنا بارہ مارچ تک پر ہی چیزیں تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے بہت کچھ ہوتا نظر آ رہی ہے جو آہستہ آہستہ چیزیں آنا سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں آپ کو یہ نظر آئے گا اس پہ مجبوراً لینا پرے آئین کے مطابق لینا پڑے جس طریقے سے بھی لینا پڑے الیکشن کمیشن کو اس پر کوئی نہ کوئی سٹینڈ لینا پڑے گا چاہے اس کو ریجیکٹ کریں یا چاہے اس پر زماعت کریں کچھ ہے کچھ تو کرنا پڑے گا جب اتنی چیزیں سامنے آجائیں اور اتنی چیزیں سامنے آنے کے باوجود بھی اگر کچھ نہیں ہوتا تو پھر لازم بات ہے کوئی نہ کوئی شخص جانب داری کا انزام لگا دے گا اور ماں پر یہ بھی بتاتا چلو میرے پاس تکیم اطلاع ہے کہ اگر الیکشن کمیشن نے کچھ نہ کیا تو ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کی جو کور کمیٹی ہے یا پی ٹی آئی کے کچھ ایمینز ہیں یا کوئی اور اہم ترین معروف جو وکیل ہیں وہ اتنے الادلیہ سے رجوع کر لے کہ الادلیہ سے یہ رجوع کاج کیا جائے آنے والے دنوں میں کچھ ڈیویلپنٹ ہو سکتی ہے اس ویڈیوز کو لے کر یا دوسرے کسی ایکشن پر بہت شکریہ رانہ محمد عظیم صاحب اور فاہیم اختر اس حوالے سے آگاہ کریں ناظرین پی ٹی آئی رہنواؤں کی گفتگو آپ نے سنی ایک بار پھر سے بات کر لیتے ہیں اسی ایشو پہ جس پہ وہ گفتگو کر رہے تھے کہ سینٹ سے متعلق علی حیدر گیلانی کی ویڈیو میں موجود کردار بھی سامنے آئے ایم این فہیم خان اور کیپٹن ریٹائر جمیل کا یہ کہنا ہے کہ ہم دونوں علی حیدر گیلانی کی ویڈیو میں موجود تھے اور ہم وزیراعظم کے سپاہی ہیں ان سے جب صحافی نے سوال کیا کہ سٹنگ آپریشن آپ نے کس کے کہنے پر کیا تھا فہیم خان نے یہ جواب دیا کہ اس معاملے پر پارٹی کا بیانیاں جلد سامنے آ جائے گا یعنی اس سے تاثر ہی آتا ہے کہ پارٹی کے کہنے پر انہوں نے اسٹنگ آپریشن کیا تھا جس کے بعد یہ ویڈیو منظر عام پہ آئی تھی اور جس کے بعد ایک نئی بحث نے جنم لیا تھا جس پر اب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک پٹیشن بھی دائر کر چکے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے ووٹ زائع کروائے کس طریقے سے انہوں نے سینٹ الیکشن کی کمپین کو ثبوتاج کیا اور پیسوں کا کاروبار چلایا اس پٹیشن میں انہوں نے ایک اور آڈیو ٹیپ کا بھی حوالہ دیا ہے لیکن ابھی فیل وقت بات ہو رہی ہے علی حیدر گیلانی کی ویڈیو جو منظر عام پہ آئی تھی اس کے جو مرکزی کردار تھے جو اس ویڈیو میں دکھائی نہیں دے سکے وہ مرکزی کردار اب کھل کر سامنے آ چکے ہیں فہیم اختر نے ایک بار پھر سے ہمیں جوائن کیا ہے فہیم اختر اس ویڈیو کو لے کر پارٹی ارکان کا موقف کیا تھا کہ ان کا مقصد کیا تھا اس ویڈیو کو بنانے کا اور ملاقات کرنے کا دیکھیں جو ان سے گفتگو ہوئی ہے اس میں تو وہ یہی بتا رہے ہیں کہ ایک سٹنگ اپریشن تھا لیکن ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ کو کسی نے کہا تھا کہ آپ یہ اپریشن کریں تو اس پر ان دونوں ایم این ایز کا کہنا تھا کہ اس کے اوپر جلد پارٹی کا بیانیاں سامنے آئے گا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم عمران خان کے سپاہی ہیں اور تحریک انصاف کے روکن ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کتنے پیسے لیے ہیں اور کیا آپ نے ان سے پیسے وصول کیے تھے تو ان کا کہنا تھا جو پیسے لیتے ہیں پھر وہ پبلک میں سامنے نہیں آتے دونوں ایم ایز نے کہا کہ جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ جب الیکشن کمیشن آپ کو تحقیقات کے لیے بلوائے گا تو کیا آپ اس میں الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے تو ان کا کہنا تھا کہ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے پیش ہوں گے اور تحقیقات کے لیے ہم مکمل طور پر تیار ہیں جو ان سے اب یہ سوال پوچھا گیا کہ یا آپ کو کسی تحریک انصاف کے رہنمار کی جانب سے کہا گیا کہ آپ اس ٹنگ آپریشن کریں تو اس کا ان کا جواب نہیں تھا کہ ہمیں کسی نے کہا نہیں لیکن اس کے اوپر بازابتہ پارٹی کا پیانیاں سامنے آئے گا بہرحال آج یہ دونوں ایم این ایز جو کہ جمیل احمد خان اور صحیم خان جن کا تعلق کراچی سے ہے وہ آج وزیراعظم کو اعتماد کا ووٹ ڈالنے آئے تھے اور انہوں نے وزیراعظم کا اعتماد کا ووٹ بھی ڈالا ہے اور بعد میں صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جو علی حیدر گلانی کی مبینہ ویڈیو ہے وہ اس میں یہی تو کردار تھے صحیح فہیم صاحب ہی رہی گا ہمیں رانہ عظیم صاحب دوبارہ سے جوائن کر چکے ہیں رانہ صاحب جیسا کہ فہیم اختر نے یہ بتایا کہ ان کا پارٹی اراکین کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کسی نے کہا نہیں لیکن اس پر پارٹی بیانیاں جلد سامنے آ جائے گا آپ ابھی تک کے منظر کو دیکھتے ہوئے کس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کیا یہ کسی کے کہنے پر گئے یا بزاتے خود اپنی ذاتی رائے پر انہوں نے فیصلہ کیا لیکن لگتا تو یہ ہے کہ جیسے ان سے جب رابطے شروع ہوئے تو انہوں نے کسی نہ کسی سے ہدایت لی ہوگی اور اس اداد یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ نمبر ون سے لی ہو نمبر دو سے لی ہو اپنی مقامی قیادت سے یا اپنے ساتھیوں سے ہدایت ضرور لی ہوگی کہ اس طرح ہم سے رابطہ کیا جا رہا ہے دیکھیں اس رابطے ایک بعد ایک ویڈیو بنی ہے میں پھر آپ کو یہ خبر بھی بریک کر دیں اس ویڈیو کے آگے بھی ایک ویڈیو ہے اس میں اور ایسی گفتگو بھی ہے جو میڈیا پہ نہیں ہے جب ان کو بلائے جائے گا الیکشن کمیشن میں تو میں پھر بتا دوں وہاں پہ بہت سی ایک سے زائد ویڈیو پیش کی جائیں گی خالی ناصر غان کی گفتگو نہیں کی جائے گی گرانی کی نہیں کی جائے گی اور بھی بہت سی چیزیں پیش کی جائیں گی جس کے لیے پی ٹی آئی جو ہے بقاعدہ اپنی تیاری کر چکی ہے ان کے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی جب ان کے لوگوں سے رابطے کیے گئے جب ان کے لوگوں کے رابطے شروع ہوئے تو کسی نے کسی ذرائع سے جب انہوں نے اطلاع ملی تو جو ان کے قابل اعتماد لوگ تھے انہوں نے اس ویڈیو کو منیج کیا اس ویڈیو کو بنایا اور ویڈیو بنانے کے بعد وہ ویڈیو الیکشن سے ایک دن پہلے وائرل ہوئی تو اس سے ایک چیزیں یہ کافی چیزیں کلیئر ہوتی جاری ہیں آنی ستا ہی سا اور وہ الیکشن مجھے دو اپسٹ ہوتا دکھائی دے رہے مجھے دو اپسٹ ہوتا دکھائی دے رہے دیکھیں اگر اپسٹ نہیں ہوتا تو پھر یہ دلائل دینا پڑیں گے پی بس والٹی کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ گلانی صاحب کی سیٹ پر کوئی ایک پیسہ بھی نہیں چلا وہ بالکل جینون الیکشن جیتے ہیں اور پی ٹی اے کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ واقعی خرید و فروہت ہوئی ہے اور کچھ نہ کچھ ایسا کیا گیا ہے اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ خرید و فروہت ہوئی ہے اور کچھ نہ کچھ کیا گیا ہے تو پھر کچھ جواز نہیں رہتا الیکشن کمیشن کے بعد کہ وہ اس الیکشن کو کال ادم قرار نہ دے دیکھیں آپ غور کریں دسکا کے الیکشن جس پہ پہلے تئیس جو پولنگ سٹیشن پہ الیکشن کا کہا گیا ایک پارٹی کی طرح سے اس کے بعد پورا اس خلقے کے الیکشن کو کال ادم قرار دے دیا اگر دوبارہ نئے الیکشن کا کہا گیا تو اسی مثال کو اگر آپ یہاں پہ لیتے ہیں تو یہاں پر اگر ایک فیر جس کے حوالے سے دوہرہ میار نہ رکھیں ایک ہی میار رکھیں بہت شکریہ رانا محمد عظیم صاحب اور فہیم اقتر اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لئے